دین حق سے کرے خود کو سیراب تاکہ جیون ہو سر سبز و شاداب سیکھئے دین و دنیا کے آداب بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین کرام پروگرام دین و دنیا کے آداب اس حوالے سے آج چوتھی قسط حیاء کے موضوع پر پیش کی جا رہی ہے لفظ حیاء عربی زبان کا لفظ ہے اردو زبان میں بھی لفظ حیاء استعمال ہوتا ہے اور کسی سے حیاء شرم محسوس کرنا کسی سے آر محسوس کرنا یہ ہماری اردو زبان میں لفظ ان معانی میں استعمال ہوتا ہے انگلیش لینگویج میں لفظ حیاء اس کے مترادف اور ہم معانی لفظ موڈیسٹی استعمال کیا جاتا ہے لفظ حیاء کی استلاحی تعریف علامہ جرجانی نے اس حوالے سے کی ہے آپ فرماتے ہیں وَإِن قِبَاضُ النَّفْسِ مِنْ شَيْءٍ وَتَرْكُهُ حَضْرًا عَنِ اللَّوْمِ فِي کہ اپنے نفس کو اپنے اندر کی خواہشات کو ایسی چیزوں سے روکنا جس کے اندر ملامت کا پہلو موجود ہے اور ایسی چیزوں سے بچنا اپنے نفس کو بچانا اپنے کردار و عمل کو ایسی چیزوں سے علیدہ رکھنا ان تمام صفات اور بری خصلتوں سے جس کی شریعت اسلامیہ مذہمت بیان کرتی ہے اسے حیاء کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے مزید وضاحت کرتے ہیں کہ خلقن يبعثوا علا ترق القبح کہ یہ ایسی عادت ہے کہ جو کبھی اور ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں انہیں چھوڑنے پر انہیں ترق کرنے پر اور ایسی چیزوں کو اپنے کردار سے علیدہ کرنے پر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ لفظ حیاء ہے گویا ایسی تمام کی تمام خصلتیں جو ہمارے کردار کو گندہ کرتی ہیں ہمارے اعمال کو شریعت اسلامیہ سے ہٹا کر غلط راستے کی طرف ڈالتی ہیں وہ تمام کی تمام لفظ حیاء سے اتر کر وہ بے حیائی کی ارتکاب میں چلی جاتی ہیں اس حوالے سے اگر شریعت اسلامیہ کا ڈیپ لی سٹیڈی کیا جائے تو ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات بھی آتی ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات بابرکت کے لیے لفظ حیاء استعمال کیا ہے اور لفظ حیاء حا یا اور یا ان چیزوں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے تین حروف سے اللہ تعالی نے اپنے لیے ہی قرآن کریم میں استعمال کیا ہے ان اللہ لا يستحی من الحق بے شک اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے حیاء محسوس نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ الصلاة والسلام کی عادت اور کردار کے حوالے سے بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت بڑی ہی حیاء والی تھی بڑی ہی شرم والی تھی اور آپ علیہ الصلاة والسلام کے کردار و عمل سے کبھی بھی نہ کوئی قول ایسا سرزد ہوا ہے نہ کوئی فیل ایسا سرزد ہوا کہ جو حیاء کے دائرے سے نکل کر اِن موڈیسٹی میں بے حیائی میں جا گرتا ہو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہی حیاء کی اچھی عادت سے آپ کو متصف فرمایا ہے اور آپ کے کردار کو اس سے ایمبلیزن اور ایمبلش کیا ہے اور ہمیشہ ہی آپ کو اِن موڈیسٹی سے محفوظ رکھا ہے آپ کی ذات بابرکت پوری دنیا کے لیے ایک پیراغون آف لائف اصوہ حسنہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اور اُسی کی پیروکاری کرتے ہوئے اُسی کو فالو کرتے ہوئے ناظرینِ کرام ہم سب کی نجات ممکن ہے اگر ہم نے پیکرو اخلاص حیاء کے مجسمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس سلسلے میں بھولا دیا تو شاید ہماری نجات بھی ممکن نہ ہو سکے اگر حیاء کے بارے میں مزید ڈیپلی سٹیڈی کریں تو لغات میں مفسرین نے محدثین نے اہلِ زبان نے اس کی دو اقسام کی ہیں ایک ایسا حیاء جو نفسانی حیاء ہے اور نفسانی حیاء وہ ہے کہ جو پوری کی پوری مخلوق میں انسان کی طبع میں نیچرلی اس میں انفیوز کر چکا ہے اس کے اندر یہ چیز آل ریڈی انسٹالڈ ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کسی کے سامنے شو نہیں ہونے دیتا یہ وہ حیاء کا وہ پہلو ہے جو نفسانی حیاء ہے اللہ تعالی نے نیچرلی ہر انسان کے اندر اس چیز کو رکھا ہے اور دوسرا حیاء ایمانی حیاء وہ یہ ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں سے اپنے کردار کو علیدہ رکھے جس کی شریعت اسلامیہ نے مضمت بیان کی ہو جب وہ تمام چیزوں سے ایسی بری خصلتوں سے اپنے کردار کو محفوظ رکھے گا جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اور اپنے کردار کو کبھی بھی ایسی بری صفات سے غلاستوں سے ناپاک نہیں ہونے دے گا تو حیاء کی یہ قسم حیاء ایمانی کہلاتی ہے ناظرین کرام ایک مومن کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں نفسانی حیاء بھی ہونا چاہیے اور اس میں ایمانی حیاء کی بھی آلہ درجہ کی صفت ہونی چاہیے اور جب وہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے جب وہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کرتا ہے اور معاشرے میں انڈیویجولی ایز ای ہول ایز ای کمیونیٹی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات تیہ کرتے ہیں تو اس کی گفتگو میں اس کے کردار میں اس کی گفتار میں قطعا کوئی ایسا لفظ کوئی ایسی جھلک اور کوئی ایسا عمل ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس میں نفسانی حیاء یا ایمانی حیاء کی کسی حد تک کمی رہ گئی ہے ناظرین کرام اگر کمی رہ گئی تو یقینا ہم حیاء کے دائرے سے نکل کر آہستہ آہستہ نعوذ باللہ بے حیائی کے دائرے میں جا گریں گے ناظرین کرام علامہ ابن قیم نے رحمت اللہ علی انہوں نے مدارج السالقین میں حیاء کے تقریباً دس اقسام تحریر کی ہیں اور اس میں میں دو تین پیش کر دیتا ہوں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حیاء کی پہلی قسم حیاء جنایت ہے اور یہ حیاء کی وہ قسم ہے جس میں مثلاً آدم علیہ الصلاة والسلام جب وہ اللہ رب العزت سے دور ہو کر جنت سے نکل گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اَفِرَوْرَمْ مِّنِّي حیاء محسوس سلام اس غلطی کو ظاہری طور پہ چھپانا چاہا اور حیاء محسوس کی اسی طرح حافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ حیاء الکرم کہ یہ وہ قسم ہے جو حیاء کی ایسی قسم جو بندہ کسی کی عزت کرتے ہوئے کسی کی تقریم کرتے ہوئے کسی کی رسپیکٹ کرتے ہوئے کسی کی ریورنس کرتے ہوئے بندہ کسی کو عزت دیتے ہوئے اس کو بات نہیں کرتا مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا زینب کا ولیمہ ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام آئے انہوں نے دعوت کھائی اور وہاں پہ طویل مجلس اختیار کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حیاء کرتے ہوئے ان کا بھرم رکھتے ہوئے ان کو یہ نہیں کہا کہ چلیں کھانا کھا لیا چلے جائیں اور معاشرے میں جب بندہ اپنے کسی قبیل دار کی اپنی کسی برادری والے کی اپنی کسی خاندان والے کی اس طرح رسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کا بھرم رکھتے ہوئے جب اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے غلط کام یہ کیوں کیا ہے یہ غلط تھا تو یہ بھی حیاء کی ایک قسم ہے خیر یہ دس قسمیں ہیں جنہیں بیان کرنا یہ توالت کے زمرے میں آتا ہے لیکن اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین اسلام میں حیاء ایک ایسا انصر ہے ایک ایسا جز ہے ہمارے ایمان کا جو لازمی جز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء الشعبت من الایمان حیاء ایمان کا جز ہے حصہ ہے اس کا ایک پارٹ ہے جسے علیہ نہیں کیا جا سکتا یہ حیاء ایمان کا حصہ ہے بندہ اگر مومن رہنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے میں کامل مومن بنوں اور پرفیکٹ بلیورز کے شکل میں میں سامنے آؤں اللہ کے سامنے ایک سکسیسفل مومن کے طور پہ میں پیش ہوں تو اس کے اندر یہ کامل درجے کا حیاء ہونا چاہیے اور حیاء اور ایمان دونوں لازم و ملزوم جو علیہ کبھی بھی نہیں ہوں گے جب بندے میں یہ حیاء کی صفت ہو تو بندہ نہ صرف نیکی کی اس صفت کو اپنے تک محدود رکھتا ہے بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس صفت کو اور دین اسلام کی جو دیگر اللہ رب العزت نے کریکٹریسٹکس رکھی ہیں جو دوسری شرائع ہیں جو اس میں دوسرے دیگر عوامل ہیں ان کا میں پرچار دوسروں کے سامنے بھی کروں اور جب بندے میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اس میں کسی قسم کی ہیزیٹیشن ہچک چاہت ریلکٹینس کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہو جائے گی وہ اس سلسلے میں قطعا حیاء اور شرم محسوس نہ کرے وہ صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرے تو وہ سمجھے کہ اس میں یہ حیاء کی عالی ترین صفت موجود ہے ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیاء کے حوالے سے آپ علیہ صلی اللہ و السلام نے بڑی بہترین تعلیمات ہم مسلمانوں کے لئے بیان کی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی جام ترمیزی کی روایت آپ علیہ صلی اللہ و السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اے مومنوں کی جماعت استحیو من اللہ حق الحیاء اللہ رب العزت سے اس طرح حیاء کیا کرو جس طرح حیاء کرنے کا حق ہے صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم اِنَّا نَسْتَحِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اے اللہ کے رسول ہم تو حیاء کرتے ہیں الحمد اللہ اللہ کی توفیق اللہ کی حمد کے ساتھ ہم تو حیاء کرتے ہیں لیکن حقیقت میں حیاء کا حق کب ادا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فرمانے لگے اَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا آپ اپنے سر کی بھی حفاظت کریں اور سر جس چیز پہ مشتمل ہے اس چیز کی بھی حفاظت کریں نمبر دو وَالْبَتْخُنَ وَمَا حَوَا اور انسان اپنے پیٹ کی بطن کی بھی حفاظت کریں اور جو پیٹ جس چیزوں پہ مشتمل ہے ان چیزوں کی بھی حفاظت کریں اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَالْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا آپ موت کو بھی یاد کیا کریں موت کا تذکرہ کے پاس پیش ہونا ہے اور آپ علیہ صلی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ مَنْ اراد الْآخِرَة کے جو بندہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں آخرت میں اللہ کے پاس کامیاب ہو کر پہنچوں آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا ترق زینت الدنیا دنیا دنیا زینت کیا اگر اس نے صحیح درست عمت کے طور پہ جو بتایا گیا اسی طرح ہی استعمال کیا گویا اس نے اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا اور یہ دین میں بھی دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ ممد و معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس حضرت سعید بن زید الانصاری رضی اللہ تعالی نہ آئے اور آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم او سنی اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و سلم مجھے وسیعت کیجئے مجھے وسیعت کریں نصیت کریں مجھے آپ علیہ صلی و سلام نے جس طرح بندہ اپنے نیک لوگوں سے حیاء کرتا ہے اور ہم اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے اس کو نیک لوگ نہ دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے سامنے وہ غلط کام نہیں کرتے اور جب بندہ اپنے اندر یہ آلہ درجہ کی خصلت رکھ لے کہ نیک لوگوں کے سامنے بھی برائی نہ کرے عام آدمیوں کے سامنے بھی برائی نہ کرے تو گویا اس شخص نے بھی حق ادا کر دیا ہے اللہ رب العزت سے حیاء کرنے کا کیونکہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت برے لوگوں کے بھی رب العزت ہیں ان کے بھی رب ہیں تو جو بندہ ہر حال میں اللہ رب العزت سے اس طرح حیاء کرتا ہے برائی سے دور رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس نے اللہ سے حیاء کرنے کا حق ادا کر دی ہے حضرت ابو عیوب انصاری چار چیزیں ایسی ہیں من سنن المرسلین جو انبیاء علیہ صلی والسلام کی سنتوں میں سے ہیں نمبر ایک الحیاء ایک حیاء ہے نمبر دو والتعطر خوشبو کا استعمال ہے نمبر تین والسواق مسواق کا استعمال کرنا ہے اور نمبر چار نکاح شادی کرنا ہے ناظرین کرام یہ ساری یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جس کی شریعت اسلامی میں اپنی جگہ پہ فضیلت موجود ہے مسواق کی فضیلت موجود نکاح کی فضیلت موجود آپ علیہ صلی والسلام نے فرمایا نکاح من سنت فمر رغیب عن سنت فلیس من نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے کوئی تعلق نہیں مسواق کے حوالے سے علیہ فضیلت ہر چیز کی فضیلت موجود لیکن ان چاروں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان کی اس میں حیاء کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے انبیاء علیہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ ان کے بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلانے کی گرس سے گئے تو جس طرح حیاء کے صحیح مجسمے کے طور پہ موسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ نے قرآن کی زینت بنایا گویا حیاء کا یہ پیکر ہونا اور اس کا مجسمہ بننا یہ انبیاء علیہ صلی اللہ نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابی اشج عبدالقیس فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تیرے اندر دو خسلتیں ایسی ہونی چاہیے جن سے اللہ پسند کرتے جن کو اللہ بہت پسند کرتے وہ کیا ہے صحابی پوچھتے ہیں اللہ برداشت کا انصر اپنے دل میں بٹھا لو برداشت کرنی ہے مصیبتوں پہ برداشت کا جذبہ پیدا کر لو اور نمبر دو الحیاء اپنے آپ کو حیاء کا پیکر بنا لو نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راوی آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ چیز جسے لوگوں نے نبوت کے کلام میں سے پایا ہے وہ کیا ہے اذا لم تستحی فستو عماشید کہ جب بندے کو حیاء کا دھیان نہ رہے بے حیائی پہ اتر آئے تو پھر اس کو شریعت کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی پھر وہ جو چاہے کرتا پھر ہے کیونکہ اس نے حیاء کا جو اصل اس کو پیکر ہونا چاہیے تھا اس نے وہ صفت چھوڑ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیاء اور موڈیسٹی کے حوالے سے آپ نے یہ بھی فرمایا آپ نے فرمایا انہ لکل دین خلقا کہ ہر دین کی ایک اچھی خلق اور عادت ہے و خلق الاسلام حیاء اور اسلام بے حیائی سے دور رہنا یہ ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حررہ رضی اللہ انہوں حدیث کے راوی آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان حیاء ایمان کا حصہ ہے والحیاء من الجنہ حیاء جنت میں سے ہے بندہ جو حیاء کا پیکر بنتا ہے اور موڈیسٹی کا پیکر بنتا ہے موڈیسٹ بن جاتا ہے باہیاء بنتا ہے بے حیائی اپنے کردار سے ختم کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحیاء من الجنہ اسے سمجھنا چاہیے اس نے ایسا کردار اور ایسی صفت اپنائی ہے جو جنت میں لے کے جائے اور آپ نے فرمایا اگر بندہ فہش بنتا ہے بد کلام بنتا ہے بے حیاء بنتا ہے وہ اللہ کی نرازگی مول لیتا ہے ناظرین کرام یہ چیزیں حیاء کے حوالے سے یہ نصیحتیں ہمیں اپنے کردار کا حصہ بنانا چاہیے اپنے آپ کو با حیاء اپنے کلام کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہونے میں گفتگو میں گفتار میں عادات میں ہر لحاظ سے اپنے کردار کو اتنا اعلی بنا کے پیش کرنا چاہیے کہ ہر کردار سے ہر طرح اچھا پیغام ملے ہر شخص کو سننے والے کو ہماری گفتگو سننے والے کو ہمارے کردار کا مشاہدہ کرنے والے ابزرور کو اس کو میسج ملے تو اچھا ملے کہ دیکھے گفتار سے متاثر ہو کلام سے متاثر ہو اور وہ بھی دین اسلام کی طرف راغب ہو اور تعلیمات کو قبول کر کے موڈسٹ بن جائے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں غلط گفتگو فہش گوئی بد کلامی بے حیائی سے محفوظ رکھے اور خالصتا ہمارے کلام میں حیاء اور معصیات سے دور رہنا خالصتا باحیاء اور موڈسٹ اللہ رب بننے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین سکھئے دین و دنیا کے آداب تا کہ جیون ہو سر سبز و شاداب سکھئے دین و دنیا کے آداب موسیقی